کپوارا سے سب سے پہلے وہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں خبر ہے کہ آرمی کیم کے باہر دھماکی جیسی آواز سنائی گئی ہے دھماکی کی خبر مل لئی ہے رات بھی دھماکی خبر آئیتی راجوری سے اور آج صبح خبر مل لئی ہے کپوارا سے جچلڈارا آرمی کیم کے پاس دھماکی کی خبر ہے خبر مل لئی ہے کہ آرمی کیم کے پاس دھماکی اس کے بعد جائے حادثے پر پولیس پورس کی بڑی تعداد موقع پہ پہنچ چکی ہے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ کا بنا دیں آرمی کیمپ جچلڈارا کے پاس دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے میں اب تک کے خبر مل لئی ہے کہ پولیس اور آرمی کی ٹیم جہاں اتغرف جائے حادثے پر پہنچ کر کے ایریے کو کوڈن آف کر رہی ہے اور جلد سے جلد دھماکے کی وجوہات اور اس کی تفصیلات جانے کی کوشش کی جاری ہے ساتھے ساتھ بتا دیں آپ اس میں ابھی تک کے کسی جانے نقصان کی خبر نہیں ہے مزید تفصیلات کا انتظار ہے لیکن اس وقت بڑی خبر مل لئی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کیمپ جچلڈارا کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ کس قسم کا تھا اس کی تفصیلات آنی باقی ہے تو کپوارا سے بڑی خبر کپوارا سے مل لئی ہے کہ کپوارا میں آرمی کیمپ جچلڈارا کے پاس دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اس میں ابھی تک کے کسی بھی قسم کے نقصان کی خبر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب سے تھوڑے در پہلے بزبطہ طور پر یہاں پر دھماکے کی آواز سنی گئی دھماکے کی آواز سنتے ہی ہے علاقے میں سنسنی فیل گئی اور اب خبر مل لئی ہے کہ آرمی اور سیگورٹی فورسز نے مرسط سنبھال لیا ہوا ہے شمیم ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے گراؤنڈ زیرو سے جھوڑ چکے ہیں شمیم کیا کوئی تفصیلات ہے خبر مل لئی ہے کہ آرمی کیمپ کے پاس دھماکے کی آواز سنی گئی ہے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے کس طرح کا دھماکہ تھا کیا کچھ تفصیلات ہیں جی رامت آپ کو میں بتاتا چلو تقریبی ساڑے گیرہ بجے کے قریب ابھی تھوڑی دیر پایا لی زبردست زچلدار راجوار کا علاقہ ہے زبردست دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے بیٹ جو ہے جمہورکشن پولیس انڈین آرمی نے پورے جو ہے اللاکھر کو معاشر ملیا اور بڑے پائمانے پر وہاں پہ تلاشی کارہ شروع کی ہے اگر ہم وہاں پہ مارکٹ کی بات کریں گے زچلدار رامین مارکٹ جو ہے اسی کے پاس آرمی کیمپ ہے وہاں پہ پولیس اور دکانوں کو فرحال تو وہاں پہ بند کیا گیا ہے ابھی تک یہ خبر سامنے نہیں آ رہی وہاں پہ کیا ہوا ہے ابھی تک جو زرائے سے ہمیں خبر ملی ہے جو پلیس یا انڈین آرمی زرائے کے مطابق سے جو خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہاں پہ زبردستہ قریب ساڑے گیرہ بجے کے قریب زبردست دماغہ ہوا وہ دماغہ جو ہے تمام دکانیں وہاں پہ بند کیا گئے ہیں بینک بند کیا گئے ہیں زڑی آفیس بند کیا گئے ہیں اور بڑے پائمانے پہ وہاں پہ تلاشی کاروائی شروع کی گئی ہے یہ کس طرح کا دھماغہ تھا کیا آرمی کیمپ کے قریب میں جا کر دھماغہ کیا گیا اس سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے خاص ہو سے سیکورٹیف فورسز کی جانب سے کوئی کمنٹ کیا گیا ہے کوئی جانکاری دی گئی ہے اور آس پاس میں صورتحال کیسی ہے مقامی سطح پر جی رمک میں آپ کو بتاتا چلوں فیلال تو جو ہے تمام سڑکوں کو آمد رفت کے لیے بند کیا گیا ہے سیل کر دے گیا ہے ہر جگہ پہ جو ہے گاڑی کو رک دیا جائے ہیں اس کی بہت تلاشی کا وہاں پہ شناکتی کار چک کیا جا رہا ہے وہاں پہ ابھی فیلال جو ہے پورے مارکٹ کو وہاں پہ بند کیا گیا ہے دونوں طرف سے گاڑیوں کی آمد رفت کے فیلال بند کیا گیا ہے آرمی اور ایسو جی جو ہے پورے علاقے کو ماشاملیاں اور بڑے پائمینے پہ وہاں پہ تلاشی کاروائی شروع کی گیا ہے جی کیا کیا کون کون سے مورچے پر ہیں سیکورٹیف فورسز میں کیا پولیس اہلکار بھی ہیں آرمی بھی ہیں اور دیگر جوان ہے نمبر ایک دوسرا یہ کہ کیا جو آنے جانے کا راستہ ہے وہ فیلال بند کیا گیا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا علاقے میں ریکارڈن آف بھی کیا گیا ہے کیا سرچ آپریشن بھی چلایا جا رہا ہے یا پھر یہ جانے کی کوشش کی جاری کہ دھماکہ آخر ہوا کیسے جی رحمت میں آپ کو بتاتا چلو تقریب ساڑھے گیرہ بجے کے قریب زبردست دھماکہ ہوا ہے اس کے بیعت یہ ہے انڈین آرمی پولیس کی طرح سے کنفرم ہوا ہے کہ چلدارہ راجوار آلہ کی میں زبردست دھماکہ ہوا اس کے بیعت جو ہے انڈین آرمی جمعکیشی پولیس ایسو جی نے پورے آلہکے کو مارکتے ملیا اور تمام مارکت جو ہے جب یہ دھماکہ ہوا تب آس پاس کے آلہکوں میں بھی یہ اس کی خبر پھیل گئے تمام آلہکے کو جو ہے سیل کے آف کیا گیا ہے اور بڑے پیمانے میں وہاں پہ تلاشی کاروائی بھی شروع کی گیا ہے یہاں پہ انڈین آرمی پوچھے جمعکیشی پولیس سی آر پی تمام یہاں پہ پوچھے اور تمام جو ہے سرکوں کو فلالتور جو آمد رفتو کے لئے بند کیے گئے ہیں اور یہاں پہ تلاشی کاروائی بڑے پائمانے پہ شروع کی گئے یہ کتنے دیر پہلے یہ دھماکہ ہوا یہ بتا پائیں گے اگر وقت آپ کو پتا ہو چونکہ آپ مقامی سطح پر گرانڈ زیرو کی اچھی کوریس کرتے ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ بھی آپ اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں کتنے بجے یہ دھماکہ ہوا اور کیا آس پاس کے احلاقوں میں بھی چھاپا مار کاروائی وغیرے کی خبر ہے سرچ آپریشن کی خبر ہے جی رحمت میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ نزدیک میں جو ہائر سکنڈری ہے وہاں پہ جمہوکشیب جو بیک ہے وہاں پہ انڈیان آرمی کا کیپ ہے وہاں پہ ایس اجیو کا ہیڈ کواٹر ہے وہاں پہ تقریباً جیرہ بجھ کر بیس منٹ دھماکہ ہوا ہے جب یہ دھماکہ ہوا تب لوگ اپنی گھروں میں در گئے اور تمام مارکٹ کو بند کیا گیا ہے اس کے بعد جمہوکشیب پولیس انڈیان آرمی نے پورے علاقے کو جو سجندارہ کا علاقہ ہے تمام راستوں کو سیل کیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پہ جو ہے گرگر تلاشی بھی شروع کی گئی ہے اس وقت جو صورتحال ہے مقامی سطح پر کیا کوئی اپ ڈیٹ لوگوں کی طرف سے اینی شاہدین وغیرے کی طرف سے اگر کسی سے بات ہوئی کسی نے کچھ کہا کہ کس طرح کی صورتحال انہ نے دیکھی اینی شاہدین سے رابطہ ہوتا ہو پایا کوئی اس طرح سے خبر نکل پائی ہے کہ کس طرح کا دھماکہ ہو سکتا ہے لوگ وہاں پر موجود رہوں گے آس پاس کے لئے میں جی رامد میں آپ کو بتا ہے میں نے کوشش کیا جو انڈیا آرمی کا بڑے آثار ہے کو ان کے ساتھ میں لیے بات کیا ہے ان کا بھی صاف تو رہی کہ نہیں کہ زبردست بڑا دھماکہ ہوا ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ اس میں کیا کوئی دسمی ہوا ہے ہماری جانے کے ابھی کوئی خبر یہ سامنے نہیں آ رہی تھوڑی دیر بعد ان نے بولا کہ ابھی دس منٹ ہمیں مولاد دے دو اس کے بیاد ہی کچھ خبر سامنے آئیں گے دمائے کہ کہاں ہوا ایک جد کہاں پہ ہوا یہ مارکٹ میں ہوا یا کیاپ کے آس پاس ہوا تو اس کے بیاد ہی ہم بتا رہے ہیں ابھی میں گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہوں یہاں پہ میڈیا کو بھی بھی روکا گیا ہے تمام گاڑیوں کو بھی روکا گیا ہے یہاں پہ بازالتر طور چک ہو رہی ہے گاڑیوں کو چک کے بیاد جو ہے دوسرا راستہ جو ہے بائی پاس راستہ وہاں سے جو ہے ابھی ان کو جس کو گر جانا ہے یا کسی کو مارکٹ جانا ہے تب ان کو چھوڑنے کی اجازت دی جارہے ہیں باقی یہاں پہ زبردست جو ہے تمام ناکے کو بلکل سیل کیا گیا ہے کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے بہت بہت شکریہ شمیم تفصیلات پر عام کرنے کے لئے تو گرانڈ زیرو سے تفصیلات یہ مل لئیے کہ دھماکہ کس طرح سے ہوا ہے اور دھماکے کے اسباب کیا کچھ ہیں یہ تحقیقات کا معاملہ ہے اور تحقیقات چل لئیے سیگورڈی فورسز کی جانب سے اپنی کوششیں کی جارہی ہیں یہ پتہ لگایا جائے کہ آخری دھماکہ کس طرح سے ہوا ہے یہ فلحال سب سے پہلے اور سب سے بریکنگ خبر ہے اس وقت کی اس میں ابھی تفصیلات آنی باقی ہے کہ آخری دھماکہ کی وجہات کیا ہیں اور سیگورڈی فورسز کی جانب سے کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے